بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین دینی مدرستہ کا پوزیشن حاصل کرنے کا بیس سالہ اعزاز برقرار میٹرک میں دو پوزیشنیں حاصل کرنے کے بعد پیٹرل بورڈ میں انٹرمیٹڈ سطح پر بھی دینی مدرستہ کا طالب علم پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب وفاقی دار الحکومت کا دینی مدرستہ ادارہ علوم اسلامیہ کی پوزیشن پچاس سے تجاوز کر گئی ادارہ علوم اسلامی کے طلبہ چودہ گول میڈل حاصل کر چکے ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نتائج بھی ننن میں فیصد طالب علم حسن بن اعجاز نے انٹرمیٹڈ میں تیسری جبکہ طالب علم حارس معاویہ بن تنویر عالم نے میٹرک میں دوسری اور زکریہ بشارت نے میٹرک میں تیسری پوزیشن حاصل کی قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے مولانا فیض الرحمن عثمانی اور ادارہ علوم اسلامیہ کے انتظامیہ اور اساتذہ اور طلاب اکرام کو مبارک باد محترم سامعین تفسیرات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ دینی مدرسہ ادارہ علوم اسلامیہ کے ایک اور طالب علم محمد حسن بن اعجاز نے انٹرمیٹڈ سطح پر پوزیشن حاصل کر لی ہے جبکہ جن دن قبل پیڈرل بورڈ کے میٹرک سطح کے نتائج کے مطابق نامور عالم دین مولانا مفتی تنویر عالم کے صاحب زادے حارس معاویہ نے ایک ہزار سینتیس نمبر لے کر دوسری جبکہ ادارہ علوم اسلامیہ ہی کے طالب علم زکریہ بشارت نے ایک ہزار پینتیس نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی یاد رہے کہ یہ تینوں پوزیشن ہالڈر طلبہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہے اور درس نظامی کی تعلیم بھی جاری رکھ کے ہوئے ہیں خالیہ اعزازات کے بعد ادارہ علوم اسلامی کے پوزیشن ہالڈر طلبہ کی پچاس سے تجاوز کر گئی ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب اور حضرت مولانا محمد حنیب جالندری صاحب اور دیگر نے اس کامیابی پر ادارہ علوم اسلامیہ کے رئیس اربانی مولانا فیض الرحمن عثمانی صاحب اور ادارہ کے اساتذہ اور طلبہ اور پوزیشن ہالڈر طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات دی ہے واضح رہے کہ اب تک دو ہزار آٹھ سو پچھپن طلبہ وفاق کا امتحان دے چکے ہیں اور مجموعی نتیجہ ننن میں پیسد ہے جبکہ اٹھتر پیسے طلبہ ممتاز یا جید جدا پاس ہوئے ہیں مہیاری دینی تعلیم کے ساتھ بہترین عصری تعلیم ادارہ کا امتیاز ہیں پیڈرل بورڈ آب انٹرمیٹڈ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن اسلام آباد میں ادارہ علم اسلامی اسلام آباد کے بیس سال سے پوزیشن لیلے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال دوہزار بیس میں محمد حارس معاویہ اور زکریہ بشارت نے پیڈرل بورڈ میں میٹرک میں بترتیب ایک ہزار سینٹیس اور ایک ہزار پینتیس نمبر لے کر دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ افعے میں محمد حسن نے پوزیشن لی دوہزار چار کے پیڈرل بورڈ میٹرک کے امتحان میں پہلی چودہ پوزیشن ادارہ علم اسلامی کے طلبانے حاصل کی دوہزار چار کے پیڈرل بورڈ میٹرک کے امتحان میں ادارہ کے طالب علم حافظ محمد حارس سلیم نے جنرل سینس کے مضمون میں ملک بر میں سب سے زیادہ نمبر لیے دوہزار پانچ کے پیڈرل بورڈ میٹرک کے امتحان میں پہلی گیارہ پوزیشن ادارہ علم اسلامی کے طلبانے حاصل کی دوزار چھے کے پیڈل بورڈ میٹرک کے امتحان میں پہلی سات پوزیشنیں ماں سوائے دوسری پوزیشن کے اسی ادارے کے طلبانے حاصل کیے دوزار بارہ میں پیڈل بورڈ اپے میں پہلی پوزیشن لینے والے طالب علم عزیز الحق کو وزیرالہ پنجاب نے چار لاکھ روپے کا انام دیا اسلام آباد واقعہ سکولوں اور کاریجز میں بہترین کارکردگی پر دوزار چھوڑا میں کیپیٹل ایڈمینسٹریشن اینڈ ڈیولیپنٹ ایجن اسلام آباد کی طرف سے ادارہ حاضر کے آٹھ طلبان کو بسٹ پر پامنس ایوارڈ دیا گیا دوہزار سے دوہزار بیس تک ادارہ علم اسلامی کے طلبانے پیڈل بورڈ میں نمائی پوزیشنیں لینے پر پچانس میڈل حاصل کیے ہیں جن میں چودہ گولڈ میڈلز سولہ سلور میڈلز اور بیس کانسی کے میڈلز شامل ہیں اب تک ادارہ کے دو سو انیس طلبان پیڈل بورڈ سے اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں دوہزار سے اب تک تیرہ سو ستتر طلبان میٹرک اور ایفے کا امتحان دے چکے ہیں جن میں سے تین سو آٹھ نے چھ سو چھبیس میں ایون گریڈ تین سو تریان میں نے ای گریڈ اور اٹائیس نے بی سی اور ایک طالب علم نے ڈی گریڈ میں کامیابی حاصل کی اور کوئی طالب علم مکمل فعل نہیں ہوا ادارہ کا پیڈل بورڈ میں مجموعی نتیجہ اٹن میں پیسد ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو اپنے خصوصی دایوں کے سا وبرکichoen